سی جی پنسار سٹور لاہور میں تمام دوستوں خوش آمزی آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے ایگ آئل یعنی کہ انڈوں کا تیل کس طرح بنایا جائے جو کہ کیمیائی طور پر بھی استعمال ہو سکے اور دردوں کے لیے مالش کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بلکل خالص ہے جب آپ خود انڈوں سے دیسی انڈوں سے یہ آئل نکالیں گے تو آپ کو یقین ہوگی بلکل خالص ہے آپ نے کیا کرنا ہے بارہ دیسی انڈے لے لیں یا دس لے لیں جتنا آپ کو آئل ریکوائرمنٹ ہے ان کو اچھے سے عبائل کر لینا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھیں عبائل کرنے کے بعد اس کو چھیل لینا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس کے بعد سفیدی الگ کر دینی ہے انڈے کی اور اس کی جو زردی ہے وہ ہمیں چاہیے وہ ہم نے الگ کر لینی ہے زردیاں تمام انڈوں کی الگ کر لینی ہے اور سفیدی آپ کھا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ گرم نہیں ہوتی بیسیکلی جو چیز گرم ہے وہ ہے اس کی زردی تمام زردیاں الگ کر کے ایک سٹیل کے فرائی بین کے اندر آپ نے ڈال لینی ہے جس طرح ویڈیو میں طریقہ بتایا جا رہا ہے سیم اسی طرح کریں اور بہت آسان ہے اس کا آئل بنانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے تقریباً آدھا گھنٹہ آپ کا لگے گا اور یہ بن جائے گا چینل سبسکرائب کر لے گا ابھی تک نہیں کیا تو اس کے بعد ایک آپ کو چمچ چاہیے جس سے اس کو آپ نے پھینٹنا ہے آگے گروپ کی ویڈیو ہے کیمی آئی کیمی اگری وٹس اپ گروپ جوائن کرنے کے لیے ڈسکریپشن میں لنک دیا ہوا ہے اور سکرین پر نمبر بھی دیا ہوا ہے اگر آپ نے گروپ جوائن کرنا ہے اور ڈسکریپشن میں لنک دیکھ لیں وہاں سے آپ ڈریکٹ جوائن ہو جائیں گے اگر آپ کو ڈسکریپشن کا نہیں پتا تو اوپر دیا گیا وٹس اپ نمبر پر آپ مجھے میسج کریں تو میں آپ کو جوائن کر دوں گا ابھی وٹس اپ کیمی آگری گروپ جوائن کریں سکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے ویڈیو کی طرح واپس آتے ہیں اگر آپ کیمیہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ہمارا دوسرا چینل کیمی آگری کے نام سے اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہمارا ہی چینل ہے جس کے اندر جڑی بھوٹیوں اور خوراکی چیزوں کے مطالق آپ لوگوں کو بتایا جائے گا انڈے کی زردی کو آپ نے فرائی کرتے جانے جس طرح آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو شوٹ میں بنائے گئی ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو پندرہ منٹ کے بعد زردی کا رنگ اس طرح ہو جائے گا اور آپ نے اس کو فرائی بھین کے پیندے میں لگنے نہیں دینا جس طرح آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے اور جب اس طرح کا کلر بن جائے گا زردیوں کا تو اس کو آپ نے اوپر سے دباتے جانا ہے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور سائیڈوں پہ اوئل نکل آئے گا ایک سائیڈ سے فرائی بھین کو تھوڑا سا اوپر کر لیں تاکہ اوئل ایک سائیڈ پہ آجائے یہ سارا ہمارا اوئل نکل گیا ہے اس اوئل سے اب آپ جوڑوں کی مالش بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نفس کی بھی مالش کر سکتے ہیں اور کیمیای عمل میں بھی اس کو کسی چیز کو تشویہ دینا ہو یا کسی دوسری چیز کے اوپر اس کو قائم چیز کو چڑھانا ہو چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو آپ کو فوراں مل جائے اس اوئل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ نے سیمل فرقائم کیا ہے تو اس کو اس اوئل کے ساتھ کھرل کر کے موم بنا کے کسی دوسری چیز جیسے کہ ورکیا منشل وغیرہ کے اوپر آپ لیپ کریں گے اور پھر بنائیں گے تو یہ آپ کا قائم ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اور سکرین پر ویڈس اپ نمبر دیا گیا آپ مزید انفرومیشن کے لئے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ